بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نیچرل ریلت ہوم اور میں ہوں آپ کو ہوسٹ ڈاکٹر رفیق آج کی جو ماری ویڈیو ہے یہ ہے استعمہ کے اوپر یعنی دمیں کے مریضوں کے لئے دمہ کے بارے میں شہور ہے کہ دمہ دم کے ساتھ جاتا ہے یعنی جو علاج نہ کر سکیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہے گا یہ بات پرانی ہوگی دمہ دم کے ساتھ جاتا ہے اب دمہ یک دم جائے گا اب آپ نے آج سے یہ یاد کرنا ہے کہ دمہ دم کے ساتھ نہیں جائے گا دمہ یک دم جائے گا تو آج جو آپ چیز ہم نے دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتے ہیں یہ ہے فش کے کانٹے ہیں مچھلی کے کانٹے ہم نے علاق کی ہے اکثر لوگ جو بچارے اس بات سے اناڑی ہوتے ہیں کہ کانٹے کون سے لینے ہیں یہ کانٹہ ہے یہ نہیں لینا یہ اور چیز ہے کانٹہ یہ لینا ہے جس کے آگے یہ دیکھ رہے ہیں یہ دو سرے ہوتی ہیں یہ رو فش جو بھی جس فش کے اندر یہ والے ہو جس کے آگے سے دو سرے ہوں کانٹہ یہ لینا ہے بیماری جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں دماغ کے لیے جو آپ نے یہ میڈسن تیار کرنی ہے گھر پہ کرنی ہے خود تیار کرنی ہے اور اس کو آپ نے جو کانٹے ہیں یہ والے لینے ہیں جو کنڈے کہتے ہیں مچھلی کے کنڈے یہ والے لینے ہیں بریق والے یہ موٹے والے نہیں لینے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ والے نہیں لینے کانٹہ یہ والے لینے ہیں میں ایک سیڈ پر کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کے آگے سے دو سرے ہیں دیکھ رہے ہیں نا کانٹہ یہ والے لینے ہیں اچھا اب آپ کو تکہ بتاتے ہیں کہ آپ نے ان کا کرنا کیا ہے دماغ کے لیے آپ نے گھر کے اندر ہی ریمڈی آپ نے کیسے تیار کرنی ہے بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اب آسان کس لیے ہے کہ ان کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ان کی صحت ٹھیک ہو جائے اور جو کہتے ہیں ہمارے سے یہ تو نہیں ہوتا کوئی مشکل نہیں ہے یقین کریں کہ آپ نے فش لے گیا فش بھی کھائیں اس کا بھی مزہ لیں اور اس میں سے یہ کانٹے نکال کے سنبھال لیں بہت کل صاف کر لیں کوشش کریں جتنی صفائی ہو سا کہ اندر سے گوشت وغیرہ سارا ختم ہو جائے اس کو ایسے ایسے چن چن کے چن چن کے نکال لیں ایک کلو فش کے کانٹے بہت ہیں یہ تقریباً چودہ گرام میں نے ان کا ویڈ کیا تھا یہ چودہ گرام میں یہ اتنے بہت ہیں اب باقی آپ نے کیا کرنا ہے ابھی ہم آپ کو اس کا سارا بتاتے ہیں ویڈیو میں مارسات رہیے گا آپ کو پوری کمپلیٹ یہ ریمڈی بنا کر دیتے ہیں آپ نے کیسے تیار کرنی ہے اچھا ایک بات کا خیار رہے دوبارہ ہم جاتے ہیں ویڈیو براوز کو میڈیسن بنانے کی طرف ایک بات کا خیار رہے کہ یہ بھی تھوڑا فوجو ہے یہ والا بھی تھوڑا سا موٹ ہے اس کو بھی نکال دی یہ میں نے نکال دی اس کے سیرے دو نہیں ہیں یہ بھی نکال دی اس کی نیچے سے یہ والی جڑ ہے جو کانٹہ آپ کو چاہیے یہ اس کی جڑ نہیں ہوگی یہ نیچے سے بلکل سادہ آرام سے سادہ نہیں نکلائے گا ٹھیک ہے تو باقی ان شرط اللہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے تیار اس کو کیسے کرنا ہے جی تو ناظرین ابھی ہم اس کی تیاری کرنیتے ہیں یہ دیکھیں یہ کانٹے آپ نے اٹھانے ہیں اور یہ فرائی پین اس کے اندر ایسے آپ نے ڈال دینے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ایسے آپ نے یہ کانٹے ڈال دینے ہیں یہ اس طرح یہ ایک اور اڈی آئی ہے یہ اڈی ہوتی ہے یہ کانٹہ نہیں ہوتا اس کو آپ نے سیڈ پر رکھنا ہے یہ سارے ڈال دی ہیں نیچے چلا چل رہے ہیں دیکھیں چلا چل رہے ہیں اوپر آپ نے فرائی پین کے اوپر رکھ دینے ہیں یہ آپ نے ایسے بھوننا شروع کر دینا ہے ان کو یہ چمج کے ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ ایسے آپ نے ان کو چمج کے ساتھ بلکو ریڈ کرنا ہے ابھی ویڈیو سکپ کرتا ہوں میں تاکہ یہ ریڈ ہو جائیں ویڈیو اس طرح لمبی ہو جائے گی تاکہ یہ ریڈ ہو جائیں تو پھر آپ کو دکھاتا ہوں میں اگلا پراسٹ بھی کرتے ہیں سارا پراسٹ آپ کے سامنے کریں گے ساری میڈیسن آپ کے سامنے بنائیں گے گھر میں کوئی بزرگ کوئی بچہ کوئی بھی دمے کا مریض ہے تو اس کے لیے خود تیار کریں گھر میں تیار کریں یہ یوٹیوب کی اوپر پہلی ویڈیو ہے یہ نسخہ یوٹیوب کی اوپر پہلا نسخہ ہے یہ یاد رہے کہ اس سے پہلے آج تک نہ کسی نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے یہ ہمارے تجربے کا ہمارے بزرگوں کا ہے ان کی طرف سے ہمیں یہ گفٹ ملا تھا اور یہ نسخہ ہم شیئر کر رہے ہیں صدقہ جاریہ کے طور پر عوام کے ساتھ تو کوئی بھی کاروبار نہ کریں جس طرح بھی کسی کو بتانے ہیں اس طرح فری بتائیں تو اسی میں برکت ہے ان ناظرین کو دیکھاتے رہیں کہ اب یہ براؤنوں نہ شروع ہو گئے ہیں یہی ان کو ایسے ہی ان کو اچھی طرح ان کو پکا ہے بھون لینے یہ فرائی پین کی اوپر یہ دیکھ رہے ہیں یہ ادھر ہی یہ سارے یہ ابھی یہ دیکھیں جو نیچے والے بلائک ہو رہے ہیں ایسے سب کوئی کرنا ہے ابھی کر رہے ہیں انشاءاللہ اب ہمارے ساتھ رہیے گا جیسے ہی مکمل ہوتا ہے پھر آپ کو اگلا جو اس کا پرسس ہے وہ دیکھاتے ہیں جی تو ناظرین یہ تیار ہو چکے ہیں یہ بالکل جس طرح ہم نے کرنے تھے براؤن یہ ہو چکے ہیں اب ان کو پیشنے تو ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح ان کو پیشنے اور اس کے اندر کیا چیز ملانی ہے اور کس طرح آپ نے یہ میڈیس انتیار کرنی ہے پوری ایک اپوری نسخ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ دیکھتے رہے گا ویڈیو کو سکپ نہیں کرنی ویڈیو کیمتی ہے خاص کار ان مریضوں کے لیے جو سانس کی پرابلم میں مبتلا آئے ہیں یہ تو ناظرین ان کو کانٹوں کو ایسے دیکھ رہے ہیں پیشنے میں ذرا پورڈر کر کے پھر باقی ویڈیو جو ہے نا آگے اپلوڈ کرتا ہوں جی تو ناظرین دیکھیں کانٹے سارے بلکل پس چکے ہیں اب ان کے اندر ملانا شاید کتنی مقدار میں ملانا ابھی آپ کو وہ بتاتے ہیں جی تو ناظرین یہ تقریباً ادھا چمچ سفوف تیار ہوئے یہ تقریباً رہ گئے ہوگا پانچ چھے گرام اس کے اندر آپ نے یہ والے چاول جس کے ساتھ کھاتے ہیں دو چمچ شاید ملا لینا ہے ابھی آپ کو ملا کے دکھاتے ہیں سردی ہے نا شاید کافی گڑ ہو گیا ہے یہ ویسے بھی بیری وارہ تھوڑا گڑ ہوتا ہے شاید بیری وارہ استعمال کرنا ہے یہ یاد رہے کہ اگر آپ نے کسی بھی نسخے کا سو فیصد ریزلٹ لینا ہے تو آپ نے شاید جو ہے وہ بیری وارہ استعمال کرنا ہے مل جاتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے اگر ڈھوننے پہ تو کوئی بھی چیز مل جاتی ہے تو یہ کوئی نیاب چیز نہیں ہے یہ دو چمچ آپ نے شاید اس کے اندر مکس کر لینا ہے ایسے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایسے آپ نے مکس کر لینا ہے اور یہ ایک مجون سی ٹیپ مجون ٹیپ بن جائے گی ابھی آپ کو اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ بھی بتاتے ہیں یہ اتنا سا یہ اتنا سا آپ نے بنایا ہے نا یہ والے انشاءاللہ انشاءاللہ ایک مریض کے لیے کافی ہے کوئی اتنی زیادہ اس طرح میند نہیں کوئی میند بس کانٹے نکالنے پی ہوئی ہے تو جہاں اتنی تقریفیں کرتے ہیں لوگ سفر کرتے ہیں دوائی لینے کے لیے تو تھوڑی سی یہ بھی میند کر لیے کریں اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کوئی بھی اس نسخے کو بیچے نہ بلکل اس کی یہ خدمت خلق کرے فری لوگوں کو بتائے اس کی میں بہت شفاہ ہے اور خدمت کو اگر آپ رکھیں گے نا منشور اپنا تو اللہ تعالی برکت کرے دے گا آپ کی رزق میں انشاءاللہ اور بہت ذرائع ہے رزق کے اللہ تعالی غیب سے رزق کی بدد کرتا ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کی آپ جو ہیں نسخے وہ شیئر کیا کرنے لوگوں کے ساتھ فری میں جو جو بھی لوگ یہ دیکھیں جو دمیں کا مریض ہو اس کو یہ نسخہ بے کوئی فری بتائیں ہو سکے تو اپنے پاس سے بنا کے دیں اللہ تعالی کی ذات ہے وہ آپ کی ساری جو جدنی بھی کمی ہیں وہ پوری کر دے گے تو ہمارا چینل کر لیں سبسکرائب اور اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے اندظار کرتے رہیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جب تک اب آئے سوری مقدار بتانی تھی اب یہ تقریباً بن جائے گا آپ کا پچیس گرام پچیس گرام آپ نے اس کی مقدار پانچ گرام یعنی اتنی رکھے یہ اب تھوڑا سا یہ دیکھیں اتنی سی مقدار رکھے پانچ گرام روزانہ لینا ہے رات کو سوتے وقت یعنی چاٹ لینا ہے ایسے زبان کے ساتھ یہ چوس لینا ہے کوئی اوپر سے پانی نہیں پینا کوئی چیز استعمال نہیں کرنی انشاءاللہ 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 یہی جو ہے نا پانچ چھے دن کا نسخہ انشاءاللہ دمیں کو لیے کافی ہے تو اگر مزید ہو اگر بہت پرانا ہو کافی سال پرانا ہو اگر جنیٹی کا لیے ہو یعنی وراست کے اندر ہو پھر آپ دو تین دفعہ بنا لیں انشاءاللہ فاق ہوگا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے خدا حافظ